موسیقی ہمارے ساتھ آج ہیں سمسام بخاری صاحب سابق انفرمیشن منسٹر فردہ سٹیٹ بخاری صاحب آپ کے پاس انفرمیشن پہلے تو یہ بتائے گا سر کہ ہے کچھ یہ پی ایم گلانی صاحب نے فون کیا تھا بریٹش ریپرزینٹیوز کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے خلاف بقاوت ہونے والی ہے ہماری فوج ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہونے والی ہے آپ لوگ کچھ مدد کر دیجئے پلیز یہ ایک ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے سر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہ مجھے اس کی پوری انفرمیشن ہے یہ قطی بے بنیاد ہے اور یہ اسی کیمپین کا اسی سازش کا حصہ ہے جو آج کل کی جا رہی ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ فوج بھی ہماری ہے اور پارلیمان بھی ہماری ہے یہ سب کچھ پاکستان کا ہے ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ہو معاملہ تو ہم خود اپنے معاملات ادھر سیٹل کریں گے ہمیں باہر نہ مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اس کی وجہ ہے اور یہ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے بھی نون ایشو آپ ذرا دیکھ لیجئے آپ کے میڈیا نے یہ خبر دی ہے اور ابھی آپ کا میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ بریٹش ہائی کمیشن اور وزیر اعظم ہاؤس دونوں نے تردید کی ہے جب تردید آگئی ہے تو میرا خیال ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کوچھے ہیں نہ ہم نے کبھی باہر دیکھا ہے ہم خدا کے فضل کو اور اپنی عوام کو دیکھتے ہیں اور اسی کی طرف دیکھیں گے سعی بخاری صاحب آپ کی پارٹی کا اس وقت جوڈیشری کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے ایک افیشل کپیسٹی میں آج اگر اپنی افیشلی آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں عدل کا کیا میار ہونا چاہیے اور عدل کا آج کل کیا میار ہے پیپلز پارٹی عدلیہ کے فیصلوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے قبول کرتی ہے ہم کورٹس میں بلیو کرتے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم کوئی کانفرنٹریشن کریں گے ان کے ساتھ ہمارا قطن کوئی ارادہ نہیں کہ ہم کوئی ڈیفائی کریں گے لیکن میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کی جو سوچ ہے اس کے ذہن میں یہ سوچ ضرور جاتی ہے کہ ایک ہی پارٹی کے لوگوں کے ایک ہی معاملات کے کیس کیوں آتے ہیں یہاں بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو چیزیں نہیں آتی وہ کیس نہیں لگتے وہ پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ سال سے وریٹس پرٹیشن بھٹک رہی ہیں یہ سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے ہمارے ذہن میں یہ آئے یا نہ آئے ہم عدلیہ کے فیصلوں کی پابندی کریں گے سر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے یا عام جیلے کے ذہن میں آتا ہے عام میں سمجھا نہیں آپ نے کیا فرمایا عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے یا عام پیپلز پارٹی کے سپورٹر کے ذہن میں آتا ہے سر کیونکہ پیپلز پارٹی کو آپ چاہتے ہوئے بھی ملک سے تو نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ کرتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے تو اگر پیپلز پارٹی کے برکر کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی پاکستانی اور آج دیکھیں آپ ہمیں جب تک ووٹ آؤٹ نہیں کرتے تب تک پیپلز پارٹی پہ ہی لوگوں نے اعتماد کیا ہوا ہے جب ہم ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر میں ضرور کہوں گا کہ ہاں ہم سے زیادہ اعتماد کسی اور جماعت پہ کیا گیا ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی پہ ہی زیادہ اعتماد کیا گیا ہے آپ دیکھ لیں تمام ہاؤسز کی کمپوزیشنز دیکھ لیں میرے بھائی بلکل ٹھیک سر گلانی صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئے تھی یہ ایکسٹینشنز کے معاملے پہ اور پھر فوج کو جو بہت بری لگی ان کی باتیں وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی شہادت کی طرف پھر سے جانے کی کوشش کر رہی ہے مارٹرز کی طرح آپ لوگوں کو الیکشن بڑے اچھے لڑنے آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی نہ تو کوئی پیپلز پارٹی میں اور فوج میں کوئی تصادم ہے کوئی غلط فہمیاں اگر ہیں تو وہ کچھ دور ہو گئی ہیں کچھ ہو جائیں گی ہم یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ رول آف لاغ ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو اپنی اپنی حصیت میں اپنے اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے سینس ویل پریویل اون ایچ اینڈ ایوری سائٹ سعی یہ سینس ویل پریویل سے مراد اس وقت there's a bit of nonsense in the air is it آپ لوگوں کے علاوہ فوج تھوڑی سی I'm not saying that the better sense will prevail آپ نے جو بھی تعبیر کرنی کر لیں میرے خیال میں تمام sensible لوگ ہیں اور وہ مزید سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے باقی اگر آپ نے کوئی تعبیر کرنی ہے تو وہ آپ کا حق ہے آپ ضرور کریں defense secretary defense secretary کو dismissal ان کا dismissal جو ہے وہ فوج سے میں تو بھی نہیں ہی کہہ رہا کہ غلط تھا ہے صحیح تھا اختیار پورا ہے ہماری executive کے پاس یہ سب کام کرنے کا لیکن اس کا جس طرح اس کی translation کری گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ ایک tension کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ اب multifaceted ہو گئی ہے اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے ہم بالکل قطر نہیں سمجھتے بلکہ میں سمجھتا ہوں tension کام ہو رہی ہے اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر تو باقی ساٹھ منسٹریز کے secretaryز بدلنے کا اختیار chief executive کو ہے تو پھر defense secretary بدلنے کا اختیار بھی ہے non issues کو issue کیوں بناتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک صرف تو آپ سمجھتے ہیں پھر ہمارے defense minister کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو باقی ministers کے پاس ہونے چاہیے اور ہے میں سمجھتا ہوں جی سب کے پاس اپنے اختیارات ہیں ہونے چاہیے اور تمام ادارے parameters میں رہ کے انشاءاللہ کام کریں گے اور جو کوئی بدعتمادی یا اس طرح کی چیز ہے میں آپ کو میرا ذاتی یہ خیال ہے میں optimistic ہوں اور optimistic پاکستان کے لیے ہوں پاکستان کی بقا کے حق میں یہی ہے کہ تمام ادارے بغیر باعث ہوئے اپنی اپنی capacity میں اپنے فرائض اعلیٰ طریقے سے انجام دیں اور انشاءاللہ تعلیٰ دیں گے سعی بخاری صاحب یہ نرو کے اوپر جو چھے نقاط آئے ہیں ایک multiple choice دے دیا ایف سپریم کورٹ نے کہ جس طرح کبھی عدل آپ چاہیں choose your poison ہمارے پاس کالمان مہمان تھے اکرام سیگل صاحب انہوں نے کہا تھا زفر علالی صاحب کبھی یہ خیال ہے ان سے میری بات ہوئی تھی کہ choose your poison تو آپ کو یہ جو چھے نقاط ہیں ان سب سے آپ کو اختلاف ہے سر یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک پہ کام آپ کر سکتے ہیں ہم تو بھائی poison میں believe ہی نہیں کرتے ہم تو عمرت پہ believe کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حل نکالے گا کوٹ کو ہم نے defy نہیں کرنا جب وہ وقت آئے گا تو اٹرانی جنل جا کے حکومت کا موقع وہاں بیان کریں گے اگر کوٹ یہ چاہے کچھ لوگ یہ چاہے کہ ہم کوٹ کو defy کریں گے تو we will not do so نہیں سر کچھ لوگ نہیں میں سو ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں five member bench نے جو ججمنٹ دی نرو پہ تو ابھی میرے بھائی ابھی میرے بھائی اس کا وقت نہیں آیا جب وقت آئے گا سولہ تاریخ ہے اٹرانی جنل جا کے اپنا مافیو ضمیر وہاں بیان کریں گے وہ حکومتی موقف ہوگا میں تو law expert نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کون سا کون سا ہوگا لیکن یہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ ہماری صفوں میں کوٹ کے ساتھ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے اٹرانی جنل انشاءاللہ جا کے جو بھی بہتر ترین معاملہ ہوگا وہ کوٹ کے سامنے پیش کریں گے بخائی صاحب ایک بات بتائیے آپ اگر ڈیموکرائٹ ہیں آپ لوگ آپ لوگ ڈیموکرسی کی بڑی بات کرتے ہیں سر تو یہ فوج کے ساتھ پھر ایک آپ کا واضح سٹانس کیوں نہیں آتا سامنے یہ میمو کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہنے کی کہ ہم ایگزیکیوٹیوٹیو ہیں ہم جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد یہ دب گئی یہ بات آپ کا کیا رہا ہے اگر تو واضح سٹانس سے آپ کا مقصد کوئی محاضر آئی ہے تو وہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی ان دوستوں کی جو یہ چاہتے ہیں لیکن جہاں تا کہ واضح سٹانس کا کو پتا لگ جائے گا کون ڈیموکریٹ ہے کون نہیں ہے بٹ ڈیموکریسی میں ہی پاکستان کی افواج کا اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں پورا جہان آپ کے اس وقت خلاف ہے آئی ٹھنک پاکستانی آم فورسز ہوں پاکستانی گاورنمنٹ ہو اور باقی ایون آپوزیشن ہو جہاں تک پاکستان کا مسئلہ ہے وہاں ہمیں ایک پیج پہ ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے نازے ہیں جو بھی پرابلمز ہیں وہ بھی ریزولف ہو جائیں گی اور اس وقت ایوریٹھن سمیننگ آف روزز ان اسلام آباد نہیں دیکھیں میری ارسونے جس طرح کی ہائپ کریئٹ کی گئی ہے پچھلے تین چار دن سے ایک ٹیلی تھون شروع ہوا ہوا ہے جیسے کوئی ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ کا کوئی میچ ہے اور اس پہ سپیکولیشنز ہو رہی ہیں حکومتیں سپیکولیشن پہ نہیں چلتی نہ ملک کے نظام اس طرح چلتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ it will be sorted out very soon غلط فہمیہ اگر ہوتی ہیں تو دور بھی ہو جاتی سر بخائی صاحب یہ اتنی جنرلیزیشن اگر نہیں سر اگر تھوڑی سپیسیفیسٹی سے بات کر لیں یہ آپ سمجھتے ہیں اگر پرائیم منسٹر صاحب بھی اس پہ ڈگمہ بڑھیں میں کونسا میں کونسا میں کونسا میں کونسا سجن ہوں میں پولیٹیشن ہوں میں تو جنرلیز بات ہی کروں گا سر جنرلیز بات تو آپ بالکل کریں گے کیونکہ it's very easy to get away with it لیکن میں اگر سپیسیفک آپ کی یہ مرضی ہوگی بھائی دیکھیں آپ آپ اینکر ہیں میرے آپ میرے آپ دوست ہیں بھائی ہیں آپ کا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کو جس طرح چاہیں اس طرح پوچھیں میرا حق یہ بنتا ہے میں جس طرح مراسف سمجھوں اس کا جواب دوں بلکل ٹھیک تو میں جس طرح سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ یہ کہ مہا ذرائی کے علاوہ بھی بہت ساری اگر سٹیجز ہوتی ہیں سر تو اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ حکومت اور پاک فوج کی جو ریلیشنز ہیں وہ کافی ایک لو ایب پہ ہیں نا سر ملکہ پرابلمز ہیں جی تو میں نے اس بات کو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا چار سال پونے چار سال بہت اچھا چلے ہیں بہت ٹھیک طرح چلے ہیں موجودہ حالات میں کچھ نہ کچھ غلط فہمی ضرور ہوئی ہے بٹ اٹھویل بی سورٹڈ آؤٹ سر سورٹڈ آؤٹ سر سورٹڈ آؤٹ سر آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت تینشن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں اگر اگر ہمیں پاکستان سے پیار ہے تو ہم محاضر آئی نہیں چاہتے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئین کو اور قانون کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے تمام اداروں کو اپنی اپنی لیمٹس میں چلنا ہے مگر تمام اداروں میں ہارمنی جو ہے پاکستان کی بغاہ کے لیے اس وقت جو ہے اسینشل ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں سر بخاری صاحب ایک بریک لیں گے سر بریک کے بعد میں میں اسی گفتگو کو بڑھانی کوشش کروں گا میں will try to get the opposing point of view as well آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہیں facebook پہ آپ ہمارے پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں اس شو کو دیکھ سکتے ہیں you can give us your comments facebook.com slash siyasat we'll be back after a break